اسلام علیکم ایکس ایمپائر کو لے کے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ چوبیس اکتوبر کو ایکس ایمپائر والے جو ہیں وہ اس کا جو ٹوکن ہے وہ کلیم کرنے والے ہیں مطلب آپ کو جتنے جتنے آپ کے ٹوکن بنتے ہیں وہ چوبیس اکتوبر کو آپ کو مل جائیں گے اور اس سے ٹھیک ایک دو دنوں بعد اس کو وہ لسٹ بھی کر دیں گے ایکسچینج کی اوپر لیکن اس کو لے کے بڑی ایک دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں نے اس چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ابھی آپ کو میں موبائل کی سکرین پہ بھی لے جاتا ہوں اور میں آپ کو ایکس ایمپائر اوپن کر کے بھی بتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹوکن کیسے لے سکتے ہیں زیادہ ریوارڈ کیسے لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سو آپ لوگوں نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل کسی چیز کو بھی نہیں کرنا اور ایک دو چیزیں آپ لوگ مائن میں بٹھا لیں اگر آپ لوگ ایک سپائر سے اچھا کمانا چاہتے ہیں اچھا پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو فیک ہوگا اس کا جو پارٹ ون ہے اس کی بھی ابھی تک انہوں نے کوئی ٹوکن وغیرہ تو دیا نہیں ہے اور انہوں نے بیچ میں فیس ٹو بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے سو وہ لوگ تو غلط ثابت ہو گئے بھائی صاحب انہوں نے چوبیس اکتوبر کو کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ ٹوکن جو ہے وہ تقسیم کرنے والے ہیں سو باقی جو سیکنڈ پارٹ چل رہا ہے اس کا اچھا اب کچھ لوگ کیا ہے کہ وہ سیکنڈ پارٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ سیکنڈ پارٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ایک چیز میرے پر دیکھ لیں کہ انہوں نے جو پارٹ ون کیا ہے نا زیادہ ریوارڈ انہوں نے اسی چیز کے اوپر ہی دینا ہے اب جو سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے نا اس کا صرف فائیو پرسنٹ انہوں نے دینا ہے سو آپ لوگ اگر کر لیں تو آپ کی مرضی ہے اس کے آپ کو الگ سے ٹوکن ملیں گے نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگوں کے جو پہلا کمپلیٹ کیا ہوا ہے وہ ٹوکن آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور دوسری چیز اس کے جو پری مارکیٹ کے اندر پرائیس پریڈکشن چل رہی ہے وہ چل رہی ہے تقریباً 0.006 جو کہ یہ ایک اچھی پرائیس ہے اگر آپ کے پاس بلین ٹریلین میں کوائن تھے اور اگر آپ کے پاس اب یہ جو ٹوکن ڈیوائیڈ ہونے ہیں یہ اگر تقریباً کوئی دس پندرہ بیس ہزار ٹوکن اگر آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر اس حساب سے تقریباً ایک اچھی پرائیس آپ کو مل جائے گی اچھا ریوارڈ آپ کو مل جائے گا لیکن آپ لوگ یہ ٹوکن زیادہ سے زیادہ لے کس طرح سکتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی موبائل کی سکریم پہ لے جاتا ہوں وہاں پہ میں ایکس ایمپائر اوپن کرتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے ضروری سٹیپ ہے وہ کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے ریوارڈ زیادہ مل جائے گا تو چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں موبائل کی سکریم پر باقی ساری چیزیں میں آپ کو وہاں سے اپ اوپن کر کے سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ موبائل کی سکریم پر آ چکے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کس طرح زیادہ ریوارڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی آپ کو میں سارا سٹیپ پر سٹیپ سمجھاتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھیں یہ سیکنڈ فیز جو ہے سٹارٹ ہوا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ایسا ہی کام کیا تھا اگرنا میں نے فیز ون میں کام کیا ہے سیکنڈ فیز میں میں نے کام نہیں کیا اب میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں یہاں پر اوپر آپ جائیں گے یہاں پر تھری لائن میں اور یہاں پر ائر ڈراؤپ کا آپ کو اپشن ملے گا یہاں پر ائر ڈراؤپ لینے کے لئے انہوں نے بولا ہے کہ جی ٹون اپنا کنیکس جو ہے وہ ویلٹ کرنا ہے سیکنڈ ٹون ٹرازکشن کرنی ہے لیکن ٹون ٹرازکشن کرنا ضروری نہیں ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں ہاں جنہوں نے ٹون ٹرازکشن کی ہوئی ہے ان کو ریوارڈ ڈیفینیٹلی زیادہ ملے گا ان کو ٹوکن زیادہ ملیں گے لیکن جنہوں نے ٹون ٹرازکشن نہیں کی ہوئی ان کو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا کم ملے گا لیکن ملے گا ان کو بھی ضرور سو ضروری نہیں ہے ایک چیز تو یہ ہوگی دوسرا یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے بولا ائر ڈراؤپ مین فیس اینڈ ائر ڈراؤپ چل فیس چل فیس کونس ہے جو ابھی آج کل چل رہے ہیں مین فیس ان کا اینڈ ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے وہ تیس سپتمبر کو انڈ ہوا تھا سو دونوں کے ملیں گے اگر آپ دونوں پہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو تیس سپتمبر تک جو مین فیس تھا اس کے بھی ٹوکن مل جائیں گے اور نیچے جو ابھی چل فیس چل رہے ہیں اس کے بھی ٹوکن مل جائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے صرف ایک پہ کام کیا ہوا ہے تو صرف ایک کے ہی مل جائیں گے سو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ دونوں کرو لیکن اگر آپ لوگ اچھا ریوارڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دوسرا چل فیس والا بھی یہ والا بھی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور اب آگے آپ کو بتا یہ ہے اچھا مین کرائٹیریہ وہ کہہ رہے ہیں جی قوانٹیٹی اینڈ کوالٹی آف انوائٹیڈ فرینڈز پروفٹ پر ہاور نمبر آف کمپلیٹیڈ کویسٹ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین کرائٹیریہ نے جس میں سب سے زیادہ آپ کو ملنے ہیں ریوارڈ سب سے زیادہ ٹوکر ملنے ہیں آپ لوگوں نے ایک تو فرینڈ جو انوائٹ کرنے ہیں اور وہ انوائٹیڈ فرینڈ جو ہیں وہ آگے کام بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے جن کو انوائٹ کیا ہو بس انہوں نے ایک آنٹ بنا کے چھوڑ دیا ہو جن لوگوں نے کسی کو انوائٹ کیا ہے اور انوائٹیڈ فرینڈز بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ ملے گا دوسرا مین کرائٹیریہ یہ ہے کہ پروفٹ پر ہاور آپ کا کتنا ہے کچھ لوگوں کا ون بلین پلس بھی ہے اب آپ کا جتنا بھی ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا لینا اور نمبر آف کمپلیٹڈ کوسٹ تیسرا یہ ہے اب یہ کوسٹ دیکھیں یہاں پر کھڑے ہیں یہاں پر جو کچھ میک ٹون ٹرازیکشن وغیرہ یہ تو نہیں کرنے اس کے علاوہ لیکن جو روزانہ کے ٹاسک ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ری باس آف دا ڈے یوٹیوب وڈیو ہوتی تھی یہ کچھ چار پانچ روزانہ کے ٹاسک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے اگر روزانہ یہ والے کرتے رہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ریوارٹ ملے گا اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے یہ سیٹی میں ہے تو یہاں پر انویسمنٹ جو روزانہ کارڈ جو اپلے کرتے رہے ہیں اچھے طرح کھیلتے رہے ہیں ان کو اچھا ریوارٹ ملے گا تیسری مین چیز اکثر لوگ کوائن بہت زیادہ کٹھے کر لیتے ہیں یہاں پر ایسے مائننگ کر کے یا جو بھی ہے کارڈ وغیرہ کھیل کے کوائن بہت اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن ان کا پروفٹ پر ہاور کم ہوتا ہے سو آپ لوگوں نے امپروو میں جا کے زیادہ سے زیادہ جو کارڈ ہیں ان کو آپ لوگوں نے بائے کرنا ہے اور بائے کر کے اپنا پروفٹ پر ہاور بھی انکریز کرنا ہے اور جتنے آپ لوگ کارڈ خرید دیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کو ٹوکن زیادہ ملے گا اور ایک اور امپورٹڈ چیز یہاں پر جو لیول ہے یہ آپ لوگوں کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا آپ لوگوں کو ریوارٹ ملے گا کریکٹر لیول جیسے بھی یہ دیکھیں میرا تین ہے سیکنڈ فیز کا میں کیونکہ اس پہ کام نہیں کر رہا تو کچھ لوگوں کا یہ بھی بیس سے بھی ایون اوپر ہے سو اگر آپ لوگوں کا لیول بہت اچھا ہے تو آپ لوگوں کو ریوارٹ اچھا ملے گا سو کل ملا کے ایک ٹون ٹرازکشن ضروری نہیں ہے کچھ یہ چیزیں ہیں اگر آپ لوگ یہ ابھی سیکنڈ فیز میں بھی کرتے رہے تو فائیو پرسنٹ اس کا بھی ملے گا باقی مین فیز میں آپ نے جیسا جو کام کیا ہوا ہے مین تو وہی ہے یہ بس چل فیز اہمیں فارمیلٹی ہے اس کے اندر زیادہ ریوارڈ نہیں ہے وہ جو تیس سرتمبر تک مین فیز کیا تھا اسی میں سارا کچھ ہے اور اسی کے ہی بنا پر چوبیس اکتوبر کو آپ کو ٹوکن جو ہے وہ مل جائیں گے اب جب ٹوکن ملتے ہیں اس کے بعد پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں کس کو کتنے ٹوکن ملے ہیں ابھی جو پرائس پریڈکشن پری مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 0.006 تو اس حساب سے اگر اب ٹوکن اچھے مل جائیں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں یا لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں تو ظاہر ہے بہت اچھا خاصا پیسہ بن جائے گا لیکن اگر ٹوکن کم ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے پرائس پریڈکشن اس حساب سے لو ہے پھر ظاہر ہے کم ریوارڈ ملے گا لیکن امید یہ ہی ہے کہ یہ ایکس ایمپائر والے اچھا ریوارڈ دیں گے باقی چوبیس اکتوبر کو مزید چیزیں پتا چل جائیں گی اور بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا